ادھر رام نومی کے دن مان سکھانے کو لے کر جینیو میں جو حنصہ ہوئے اس حنصہ کے تپش اب الگ الگ وشیو ویدیالوں میں محسوس کی جا رہی ہے جینیو کے بعد جامعہ وشیو ویدیالے میں بھی زوردار ویوہد پروڈرشن کیا گیا یا پروڈرشن کاریوں نے سرکار کے خلاف جمکر نعرے باز دیکھی کیا جینیو میں کھانے کو لے کر چھاتر سنگٹنوں کے بیچ ہوئی کھونی جنگ کے سہارے سرکار پر حملے والی سیاست تیج کرنے کی تیاری ہے کیا جینیو کے بہانے دیش کے کچھ اور وشیو ویدیالیوں میں تناؤ پیدا کرنے کی ساجش رکھی جا رہی ہے یہ سوال اس لیے اٹھ رہے ہیں کیونکہ جینیو میں لیفٹ اور رائٹ وینگ کے چھاتر سنگٹنوں کے بھیڑنس کے ویرودھ میں جامعہ وشیو ویدیالے میں پردرشن کیا گیا اور جس میں سرکار کے ویرودھ میں جمکر نعرے بازی ہوئی لیفٹ کے چھاتروں پر حملہ کیا گیا ایسا آروپ لگایا جبکہ اے بی بی پی نے آروپ لگایا کہ لیفٹ والوں نے حملہ کیا اس کے بعد جامعہ میں بھی پردرشن چل رہا ہے ہم بات کرنے کے اور جو پردرشن چل رہا ہے اس کے سمیں نونویج کھایا اس کے اوپر حملہ کر دیا جاتا ہے اور پوری سرکار سانت ہے ہم خود ایک ہندو ہو کہ ہمیں اس چیز کا بہت بڑا نقصان ہو رہا ہے کہ ہم اپنی آئیڈنٹیٹی کو خود نہیں پہچانتا رہا ہے ویرودھ پردرشن جامعی آنیورسٹی کیمپس میں لگاکار جاری ہے اور بقایدہ جس طرح سے جینیو میں ہنسا ہوئی ہے اس کا یہاں پر ویرودھ کیا جا رہا ہے لیکن اس پردرشن میں شامیل ایک چہرے کو لے کر تمام سوال اٹھ رہے ہیں جامعیہ وشو ویڈیالے میں ہوئے اس پردرشن نے زمانت پر جیل سے باہر آئی سفورہ جرگر بھی نظر آئی دلی دنگا ماملے میں سفورہ جرگر پر اسپیشل سل نے یوے پی اے کے تحت کیس درج کیا ہے اور ابھی وہ زمانت پر جیل سے باہر ہے زمانت پر لے کے بعد سفورہ جرگر پہلی بار کسی ویرودھ پردرشن میں شامیل نہیں ہے حالانکہ پردرشن میں شامیل چھاتر اسے دیش کے کئی علاقوں میں مسلموں پر حملے اور کھانے پینے پر روک ٹوک کے خلاف آواز بتا رہے ہیں سڑک پر اتر کر سرکار کا ویرودھ جتا رہے ہیں چینیو میں جو ہوا ہے دو دن پہلے جو سٹوڈنٹس پر اے بی 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 کے گھوز کے ذریعہ حملہ کیا گیا ہے اسی کے لئے کہ پروٹیسٹ ہو رہا ہے کہ یہ حملہ ایک مائنوریٹی پر ہو رہا ہے اس طریقے سے آپ الگ الگ طریقے سے حملہ کر رہے ہو ماں پہ اور وہ بہت غلط طریقہ ہے ان کا کہ وہ لوگ ایک کھانے کو لے کر انہوں نے کہا کہ گوش بن رہا ہے ماں پہ اور جو لوگ کھانا دینے آئے تھے ان کو بھی ڈاٹ کے ان کو بھی دھمکی دے کے بھگا دیا گیا تو یہ گھنڈا گھر دیئے ادھر رام نومی کے موقع پر نونویچ کو لے کر ہنسا کے بعد جینیو میں اب بھی تناو ہے دونوں پکش ایک دوترے پر آروپ لگا رہے ہیں اور اپنے اپنے دعووں کو صحیح بتا رہے ہیں لیکن اس تناو پاسک ہپتائی اور مشفوی دیالیوں میں نظر آنے لگا ہے جامیا میں بھی اس پردرشن کے بعد تناو سطاف نظر آ رہا ہے ڈلیس ایرون دوجہ کے ساتھ آج تک جو رہو ڈلیس ایرون دوجہ